استاد نصرت وطح علی خان نے 13 اکتوبر 1948 میں فیصلہ بات کے گیسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں موسیقی اڑنا بچھونا تھی استاد نصرت وطح علی خان نے اپنی تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول عام بنانے میں صرف کر دی پاکستان میں نصرت وطح علی خان کا پہلا تارک اپنے خاندان کی روایتی رنگ میں گائی ہوئی ان کی ابتدائی قوالیوں سے ہوا ان کی مشہور قوالی علی مولا علی انہی دنوں کی آتگار ہے ملک کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور اس دور میں سنچر خیدی مٹھی مٹھی کھوک اور سانسوں کی مالا نے عام طور پر قوالی سے لگاؤ نہ رکھنے والے طبقے کو بھی اپنی طرف راگب کیا ملک کے اندر کھوک اور اس دور میں سنچر خیدی مٹھی مٹھی کھوک اور اس دور میں حکم لگ راگب کیاڑی رنگ میں بھی اپنس ہوگی لگ سنچر خیدی مٹھی 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 کھوک راگب کیاڑھ لگاؤں نصرت ودیلی خان صحیح مانوں میں شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب پیٹر گیبریال کی محسیقی میں گائی گئی ان کی قوالی دم مست کلندر ریلیز ہوئی پیلنکوامی سطح پر ان کا تخلیق کیا ہوا پہلا شاکار انیس سو پچانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ڈیڈ مین ووکنگ کا ساؤنڈ ٹریک تھا بعد میں انہوں نے ہالی ووڈ کی فلم ڈی لاؤس ٹیمٹیشن آف کرائسٹ اور بولی ووڈ میں پھولن دیوی کی زندگی پر بننے والی متنازہ فلم بینڈٹ کوین کے لیے بھی محسیقی ترتیب دی نصرت ودیلی خان نے جدید مغربی محسیقی اور مشرقی کلاسیکی محسیقی کے ملاب سے ایک نیا رنگ پیدا کیا اور نئی نسل کو اپنا دیوانہ بنا لیا موسیقی 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 سمکتا چین میں سجنان پیر بنا سجنان پیر بنا سلکے آجید ملگنا سجنان پیر بنا سجنان پیر بنا سجنان پیر بنا سنکتا چین میں سجنان پیر بنا سجنان پیر بنا اپنے کیریئر کے عروج میں نسطفت علی خان بیمار رہنے لگے اور علاج کے لئے لندن گئے لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور سولہ اگست انیس سو ستانوے کو ہم سے ہمیشہ کے لئے بچھڑ گئے نسطفت علی خان نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے فن کا جادو جگایا ان کی آواز ان کے چاہنے والوں کو ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہے گی علی این ایک سید سید سری 42 علی اینجا اور ان کی موزوں سے ہمیشہ ان کے بعد این جگہ ان کی میرا carry شکریہ نسطف braid